حکمت ایک نور ہے اس کی مثال اب میں آپ کو آپ دینے لگا ہوں آپ نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پھر سارے آدمی ایک پورا گروہ ایک پورا قبیلہ ہے کسی گہرے گھپ اندیرے گار کے اندر رہ رہا ہو اور پھر ایک آدمی جستجو کرے کہ یار گھپ اندیرے کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے کہ نہیں ہے خود ہی سوچے اس مسئلے کے بارے میں اور وہ سوچتا سوچتا گار کے دھانے کی طرف بڑھنا شروع کر دے اور آپ کو پتا ہے اندیرے سے گار کی طرف جو روشنی کا سفر ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے قیدی کو جب مدتوں کے بعد اندیروں سے نکال کے بارے پھینکتے تو اس کو روشنی بری لگتی ہے تو یہ آدمی جو ہوتا ہے یہ کوئی کوئی ہوتا ہے جو کوئی مودودی کوئی شاہ ولی اللہ بن جاتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے اور وہ گار سے باہر آکر دھانے کی طرف آتا ہے اس کے گار کے موں کی طرف وہاں آکر وہ روشنی کو دیکھتا ہے تو حقہ بقہ رہ جاتا ہے روشنی کے اندر ہر چیز نکر نکر کے نظر آ رہی ہوتی ہے اندیروں کے اندر ان کو کچھ نہیں نظر آتا تھا وہاں صرف ہاتھوں سے ٹٹولا جا سکتا تھا یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے گویڑ تھے اندازے تھے اپنے خیال تھے وہم تھے گمان تھے جس کے اندر وہ لوگ جیتے تھے اب یقین ہے اور حد تل امکان یقین ہے اور روشنی ہی روشنی ہے اور ہر چیز کی وضاحت ہی وضاحت ہے خیال نہیں ہے گمان نہیں ہے اندھیرہ نہیں ہے تو وہ پہلے آ کے روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روشنی ہے کیا پھر اس روشنی کی ماہیت اس کے فارمیٹ پر دیکھتا ہے کہ یہ روشنی یہ فارمیٹ کیا ہے اس پہ پھر وہ غور و فکر کرتا ہے اس پہ پھر وہ توجہ کرتا ہے خون سمجھ لینے کے بعد وہ پھر اپنوں کے پاس جو اندھیروں میں ہوتے لوٹ کر آتا ہے اور آ کر انہیں نور کے بارے میں عاشنا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ نور کے بارے میں ان کو بتاتا ہے تو وہاں کے احمق ہستے ہیں اس کا تمسکر اڑاتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں ان کو اپنے اندھیرے کی زنجیروں سے محبت ہو جاتی ہے وہ اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہا رہے ہوتے ہیں وہ اس پر مباحثہ کرتے کہ روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں لڑتے ہیں مارتے ہیں اسے پیٹتے ہیں اس کے خلاف جنگ پر امادہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض گھر اس کو نور سے آشنائی کروانے پر قتل بھی کر دیتے ہیں تو جو لوگ اپنے زمانے کے جو لوگ اس نور سے آشنا ہو کر کہ اپنی قوموں کو آکے بتاتے ہیں وہ دراصل اپنے وقت کے امام بن جاتے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت انبیاء کے مقام پر اپنی طرف سے فائز کرتا ہے اور بعد میں یہ وکینسی جو ہے انبیاء والی اس کے نچلے درجے کی وکینسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں ان پر کہتا ہے کوئی انبیاء کے بعد صدیقین بن کر آجائے اس نور سے آشنا کرنے کے لئے اس نور کی وضاحت کر دینے کے لئے کوئی کچھ شہید آجائے اور اس کے لئے کوئی صالحین آجائے یہ ایک نور ہوتا ہے اور اس نور کی مخالفت دنیا والوں سے پوری پوری توقع کی جا سکتی ہے اس لئے یہ ایک قوت ہے حکمت ایک قوت ہے جو سارے جہان کا علم پڑھ لینے کے بعد اور پاک ساہ ہو جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو جان لینے کے بعد العلم کو جان لینے کے بعد الحق کو جان لینے کے بعد الدین کے بارے میں جان لینے کے بعد پھر آدمی کے ہاتھ میں الحکمہ آتی ہے قرآن مجید میں یہ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ ہم نے اللہ الہی وہ ان کو کتاب بھی سکھائے اور ان کو ایک چیز اور بھی سکھائے یو علم ان کو علم الكتاب سکھائے علم الكتاب تو دنیا میں عام ہو گیا تفسیروں کی شکل میں اور پھر اس کے بعد فرمائے ان کو علم الحکمہ بھی عطا فرمائے حکمہ بھی عطا فرمائے پھر نبی کے پاس جو بیٹھے جنہوں نے الحکمہ لی ان میں سے ہر جس بندے میں الحکمہ لی اسے دنیا سے وہ مر لیا موسیقا